السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیا آپ ایک ریال سٹیٹ ایجنٹ بننا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں آپ بھی امیروں آپ بھی لکھوں روپے کمائیں تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سارے ایسے ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ سٹریٹیجی کے ساتھ ایسے ایسے بزنسز کی ہیں ایسے ایسے جو جگہوں سے پیسے کمائے ہیں جس کے بارے میں ہم سب سو سکتے ہیں ہماری ڈیلی روٹین میں ہم جب کسی بھی سوسائٹی کا وزرٹ کرتے ہیں تو ہم ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ریال سٹیٹ ایجنٹ کے پاس بہت زبردست قسم کی لویرز قسم کی گاڑی ہیں گھار ہیں لیکن اس کے پیچھے سٹریٹیجی ہے اس کے پیچھے محنت ہے اس کے پیچھے پیشنس ہے یہ تمام چیزیں جب آپ کی ملتی ہیں تو آپ کو وہ چیز بے آف ضرور کرتی ہے بہت سارے ایسے ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں جن میں سب سے بڑا ن کام جو ہے وہ ملک ریاض کا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ریال سٹیٹ سے ہی پیسے کمائے اور ان کا ریال سٹیٹ ہی بزنس ہے ریال سٹیٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ملیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ان کے اندر پیشنس ہیں بہت سارے لوگ پراپٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں اور سبر کے ساتھ رکھ لیتے ہیں وہ چیز ایک ٹائم آنے کی اوپر جب اس انویسمنٹ کو جو ہے وہ بیجتے ہیں اور پیسے کم کماتے ہیں ریال سٹیٹ ایجنٹ کا کام کیا ہوتا ہے بائر اینڈ سیلر کے درمیان صرف اور صرف کنیکشن بیلڈ کرنا اور اس کنیکشن کے وہ پیسے لے اگر ہم مثال کے طور پر ایک عام سی بات کرتے ہیں ایک ریال سٹیٹ ایجنٹ ہے اس نے دس کروڑ اوپیک ایک ڈیل کروائی ہے آپ سوچیں اس کا کمیشن کتنا بنے گا اس کے پیسے کتنے بنیں گے لیکن اس ساری سچویشن میں سب سے بہتر جیز جو ہے وہ ہے آپ کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ک اپنی آنسٹی کے ساتھ آپ جو ہیں یہ ڈیل کرواتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریال سٹیٹ میں آپ کو گندی مچھلیاں بھی ملتی ہیں جو کہ غلط طریقے سے پیسے کماتی ہیں اور راتو رات امیر ہوتی ہیں جو کہ بہت غلط اپروچ ہے لیکن ریال سٹیٹ ایجنٹ کو کیا کرنا چاہیے ریال سٹیٹ ایجنٹ کو حلال کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس سارے بزنس میں مارکٹنگ میں سپیشلی اور سیلز میں جو چھپ چھپائی والی بات ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں اور آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ بننے کا سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل بنیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا آپ کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا آپ کو سبر کے ساتھ کام کرنا وہ ہو سکتا ہے آپ کی تست ایک سال ڈیل نہ ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے مہینے میں ڈیل ہو جائے یہ ویری کرتا ہے لیکن جو آپ کی ڈیل ہوتی ہے وہ آپ کی موٹیویشن آپ کو دیتی ہے سو اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ بننے کا سوچ رہے ہیں اور آپ ریال سٹیٹ سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں اس سال میں تھوڑا ریال سٹیٹ ڈاؤن ہے کیونکہ زمین وہ ویٹ چیز ہے جو کبھی ڈیپریسیٹ نہیں ہوتی ہے ہمیشہ وہ ایپریسیٹ ہوتی ہے وہ پیسے کمانا کے دیکھ جاتی ہے آپ ایک کومنز ایگزمپل لے لیں ایک جو زمین آپ کی آج سے پچاس سال پہلے دس لاکھ روپے کی تھی آج وہ دس لاکھ روپے کی تو نہیں ہے نا تو دو کروپے کی تو ضرور ہوگی تو اس لیے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ سوئی طریقے کو اپنائیں اور سوئی طریقے کو اپنا اکے آپ جو ہے وہ پیسے کمانا سکتے ہیں لیکن اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ سوی سٹیٹ ایجنٹ جو ہے سیمپل ساری سٹیٹ ایجنٹ سیمپل 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 ایک روٹ بیگیедин کرواتا ہے تو اس کا کمیشن کتنا بنتا ہے تو اب definitely اس نے امیر تو ہونا ہے لیکن صرف اور صرف آپ کوئی چیز ہونی چاہیے وہ جو آپ ایک لاکھ روپے کمہ رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے سے کمائیں I hope کہ یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور کہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائف اور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ